سب تو پہلے میں سب دوستانا شکریہ دا کرنا چاہنا جنہاں کے بڑے پرجوش اور بڑے اچھے خلوص اور پیار نلسان کی ویلکم کی تائت ہے اور میں سب ہم کی مبارک بات پیش کرنا کیا پاکستانی اور انڈیا کے پنجاب سے بھی اور باقی جگہ کے بھی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے میلے جو ہیں وہ ان کا انقاد کرتے رہیں اور اپنی کمیونٹی کو موقع دیں کہ وہ اپنی کلچر اور اپنی ثقافت کو اجاگر کریں یاد رکھیں اللہ لارڈ میر سٹوک تو ماجی صاحب موجود ہے انہوں نے بڑا زبادست طریقے انہوں نے میگا میلن ٹیم اور برمینگام نے جتنے اگنازے سے انہوں نے ویلکم کیتا انہوں کی پتا کرنا ہے کہ تسان کی میگا میلن ٹیم نے ایک کم اور جس طریقے انہوں نے تسان کی عوام استقبال کیتا اس نے بارے کیا آنا چاہنا ہے یہ سب تو پہلے میں سب دوستانا شکریہ ادا کرنا چاہنا جنہاں جنہاں کے بڑے پرجوش اور بڑے اچھے خلوص اور پیار نلسان کی ویلکم کیتا ہے تھا اور میں سب ہم کی مبارک بات پیش کرنا ہے کہ یہ جیڑا میگا میلنے انتظام سانت ہے کیتا اتنی بڑی سیٹی ہے برمینگام وہ اس نے بے شمار مختلف اپنی کمیونٹیز رینیا نے پنجابی پاکستانی اور انڈیا کے پنجاب سے بھی اور باقی لوگ جگہ کے بھی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے میلے جو ہیں وہ ان کا انقاد کرتے رہیں اور اپنی کمیونٹی کو موقع دیں کہ وہ اپنا کلچر اور اپنی ثقافت کو اجاگر کریں یاد رکھیں اور میں ببارک بات پھر دوبارہ دیتا ہوں کہ جن ٹیموں نے یہ اس کا اتمام کیا ہے اورگنیزیشن کا اور سب کچھ اورگنیز کر کے مہمانو کو یہاں پہ بلایا ہے یہ سب کریڈر ان کو جاتا ہے اور میں آخر میں آپ کے جو بہمگام کے لوڈ میر ہیں لوڈ میر چمنلال صاحب اور سابق لوڈ میر شفیق شاہ صاحب ان صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور ان کا تینکیو کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں بھی مدعو کیا اور کانسلر ماجد محمود صاحب نے بالخصوص مجھے ریکویس کی تھی کہ میں یہاں پہ یادری صاحب یا یہاں پہ کانسلر ادری صاحب بھی ہمارے پرانے جانے والوں میں سے ہیں اور یہ سب دوست انشاءاللہ یہاں پہ مل کے کام کر رہے ہیں اور جترے بھی ہم مل کے کام کریں گے اتنا ایک پوزیٹیو اچھا میسج جائے گا اپنی کمیونٹی کے لیے اور یہ اس طرح کے میلے اور جو اویٹس ہیں یہ ہونے چاہیے ہر سال ہر شہر میں جہاں کہیں بھی ہمارے ایجین لوگ بستے ہیں سپیشلی بلکس پاکستانی کشمیری ہمیں یہ ان میلوں کا انتمام جو ہیں وہ کرنا چاہیے جس طریقے نہ ساں کی بڑی خوشی محسوس ہونے کی جو ساڑھے سردار ہے چمل لاز صاحب انہا پنجابی میں سے اتنا سا کوشش کر ساں کہ آپ نے مادری ماں بودی زبان کی اسے یوکے جیسی کنٹریز پر موڈ کرا